وی وی آئی پی چوپر ڈیل کو لے کر ابھرہ سچار کے آروپ لگائے جا رہے کتنی سچائی ہے ان آروپوں میں اور کتنا جھوٹ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے فارمر ایر چیف مارشل پی وی نائک نائک جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا معاملہ ہے یہ ڈیل کے بارے میں کس طرح کی جانکاری ہے آپ کے پاس یہ ڈیل پہلے سوچا گیا تھا کہ ہم کو وی آئی پی ہلی کپٹر چاہیے 2003 کے آس پاس اس کے بعد ہم نے انفرمیشن مانگا تھا ویریس فرمز جن سے جو ہلی کپٹرز وغیرہ بناتے جس طرح کی ہمیں چاہیے تھے ہمیں چاہیے تھے وی وی آئی پی کے لیے کیونکہ ہمارے جو می ایٹ ہلی کپٹرز تھے وہ تب ہی تو ٹھیک تھے لیکن ابھی دس سال کے بعد وہ پرانے ہو جاتے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہمیں وی آئی پی وی وی آئی پی ہلی کپٹرز چاہیے تھے تو ریپلیس فور انفرمیشن جس کو کہتے وہ بھیجا گیا ان کو پھر ان کا جواب آیا اس کے بعد ایک ریپلیس فور پرپوزل مطلب آپ کیا پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس میں سام ہم نے سپیسیفیکیشن لکھی تھی کہ ہم کو اس کا پرفارمنس اس طرح سے چھئے سیٹنگ اتنا چھئے وغیرہ وغیرہ تو ریپلیس پی کا جواب آیا 2006 کے آس پاس اور اس کے بعد ان کے ڈاکیومنٹس مانگائیں گے ڈاکیومنٹس کا سٹڈی ہوا اور جس کو ہم ٹیکنیکل ایویویشن کہتے ہیں ٹیکنیکل ایویویشن کمپلیٹ ہوا تقریبا 2007 میں اور اس کے بعد ایکچولی ان کنٹریز میں جا کے ہم لوگ فلائٹ ایویویشن کرتے ہیں فی ٹی جس کو بولتے ہیں فلائٹ ایویویشن کمپلیٹ ہوا 2008 آگست میں اس کے بعد یہ جاتا ہے منسٹری کے پاس وہاں پہ ڈیو ڈیلیجن سٹڈی کرتے ہیں کی کیسا ہے وغیرہ اور اس کا اپرووال فائنلی کانٹریکٹ جو سائن ہوتا ہے وہ ہوا فیبروری 2010 میں اور اس کے بعد ابھی اس سال تین جہاز آرڈی آ چکے ہیں امید ہے کہ می جون تک اور تین آئیں گے اور ٹوٹل بارہ جہازوں کی یہ ڈیل ہے